بڑے بجرگوں کے بائیس نیم دھیان رکھنے یوگے جروری باتیں نمبر ایک جو محلائیں نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں دہی سے مساج کرتی ہیں ان کے بال سندر اور چمکدار ہوتے ہیں نمبر دو آنکھوں کے نیچے نجر آنے والے کالے دھبوں کو ہلکا کرنے میں حلدی کا کمال کا اثر دکھ سکتا ہے ایک چمک گھی میں دو چھٹکی حلدی ملائیں اس مشرن کو انگلیوں کی مدد سے ڈارک سرکل پر لگا لیں 20 سے 25 منٹ گھی اور حلدی لگائی رکھنے کے بعد آنکھوں کو دھو کر ساف کر لیں گھی اور حلدی کے اس مشرن سے سکن ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور ڈارک سرکل ہلکے ہونے لگتے ہیں نمبر تین چہرے پر رات کو روجانہ کچھا دودھ لگا کر مالش کرنے سے چہرے کی سکن میں نکھار آتا ہے نمبر چار ٹاماتر میں تھوڑا سا شہد لگا کر چہرے پر مساج کرنے سے سکن ملائم ہو جاتی ہے اور چہرے پر نکھار آ جاتا ہے نمبر پانچ جن مہلاؤں کو پریگننسی کے بعد پیٹ پر داگ پڑ جاتے ہیں وہے پالک کا رس نکال کر داگ پر لگائیں اس سے داگ دھیرے دھیرے چلے جاتے ہیں نمبر چھے جن کے بال بہت زیادہ چھڑتے ہیں انہیں ارنڈی کے تیل میں تھوڑا میتھی دانے کا پاودر ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگانا چاہیے اس سے بال مجبوط اور کالے ہوں گے نمبر ساتھ جن لوگوں کو ایلرجی ہوتی ہے وہے لسی کا پریوک بلکل نہ کریں نمبر آٹھ ٹاماتر کا زیادہ سیون کرنے سے گردے میں پتھری اور پشاب میں انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے نمبر نو بند گوبی کی سبجی کھانے سے چہرے کی جھڑیاں ختم ہوتی ہیں نمبر دس ہوتھوں پر دہی کی ملائی لگانے سے ہوت گلابی اور ملائم رہتے ہیں نمبر گیارہ خجور کے بیج کو نکال کر اس میں مکھن بھر کر سیون کرنے سے کمجوری دور ہوتی ہے نمبر بارہ خیرے کو روجانہ چھل کے سمیتھ کھا لینے سے سکن نرم اور ملائم ہو جاتی ہے نمبر تیرہ یدی آپ گھٹنوں کے درد سے پریشان ہیں تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور گرم کر لیں پھر ایک کپڑا لیں اور اس کپڑے کو اس پانی میں ڈالیں اور گھٹنوں کی سکائی کریں بہت آرام ملے گا نمبر چودہ اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں تو پیاج کی رس کو سونگ لیں چکر آنا بند ہو جائیں گے نمبر پندرہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد سونف یا گھڑ کا سیون جرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پاچن کریا اچھی ہوتی ہے اور ہمارا کھانا جلدی ہجم بھی ہو جاتا ہے نمبر سولہ موہ میں چھالے ہونے پر کیلہ اور شہد کا سیون کریں اس سے بہت ہی جلد موہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر سترہ سوکھے تیج پتے کو باریک پیس کر ہر تیسرے دن ایک بار منجن کرنے سے دانچ چمکنے لگتے ہیں نمبر اٹھارہ ادرک کا پانی پینے سے خون ساف ہوتا ہے اور چہرے پر چمک آتی ہے ساتھ ہی یہ سکن انفیکشن کی سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے نمبر اننس یدی آپ تاجہ دودھ کی کچھ بندے گلیسرین میں ملا کر چہرے پر لگاتے ہیں تو اس سے چہرے کے داگ تھپے دور ہوتے ہیں اور چہرے پر چمک آتی ہے نمبر بیس کھانے میں اوپر سے نمک ڈالنے سے بچیں کیونکہ یہ جہر کا کام کرتا ہے نمبر اکیس آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو امرود میں کالا نمک ڈال کر کھائیں اس سے بھوک پڑ جائے گی نمبر بائیس السی کے بیچ کا سیون کرنے سے آپ کے شریر میں یورک ایسٹ سے ہونے والے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس میں بھرپور ماترہ میں فیٹی ایسٹ پایا جاتا ہے جس کا نرمان شریر خود نہیں کر سکتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد